اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات معزز نوجوان ساتھیو وزشتہ اتبار حیاء کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوا تھا آج انشاءاللہ ریاکاری کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوگا ریاکاری کا مطلب کہ کوئی بھی عمل ہمارا اس نیت سے ہو کہ لوگ ہماری تعریف کریں چند لوگوں میں ہماری واہ واہی ہو چاہے اللہ راضی ہوں یا ناراض ہوں اس کی کوئی فکر نہیں اپنی شہرت اور اپنی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقین کے بارے میں فرمایا یراعون الناس کہ ان کا ہر عمل لوگوں کو دکھانے کے لئے ہوتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور بظاہر جب یہ عبادت کرتے بھی ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر تو تھوڑا بہت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس میں وہ بھی رسم پوری کرنے کے لئے دل سے نہیں اس کے برخلاف صحابہ کی عبادت صرف اللہ کی رضا اور خوشی والی اور اللہ کے ذکر سے خوشو اور خضو سے بھرپور ہوتی ہے تو ہمیں قرآن میں اللہ نے تعلیم دی کہ ریاکاری سے بچیں اور اللہ کی رضا کے لئے کوئی بھی عمل کریں آج کی پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا اِلَى صُوَرِكُمْ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے وَأَمْوَالِكُمْ تمہارے اموال کو تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے وَلَاكِنْ يَنظُرُوا اِلَى قُلُوبِكُمْ لیکن اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو وَأَعْمَالِكُمْ اور تمہارے اَعْمَالِكُمْ تو دل اللہ کی رضا سے معمور ہے اور اعمال اسی اللہ کے لیے ہو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے یہاں ہم مقبول ہوں گے دل میں اللہ کی رضا ہے ہی نہیں بس لوگوں کو خوش کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ عمل بالکل بھی قبول نہیں ہوگا چنانچہ دوسری روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا اَرْعَائِتَ الرَّجُلِ کہ ایک آدمی ہے يَعْمَلُ الْخَيِّرِ جو اچھا عمل کرتا ہے بہتر عمل کرتا ہے اور دکھاوے کی کوئی نیت نہیں ہوتی وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيِّهِ لیکن لوگوں کو وہ عمل پسند آ جاتا ہے اور اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو کیا یہ بھی ریاکاری ہے بہت بہترین سوال ہے یہ کہ ایک وہ آدمی ہے جو تعریف کے لیے کام ہی کر رہا ہے وہ تو ریاکار ہے لیکن ایک بندہ ایسا ہے اللہ کے لیے کر رہا تھا لیکن لوگوں کو عمل پسند آ گیا لوگ تعریف کرنے لگے تو کیا آپ ثواب سے محروم ہو جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ عَاجِ الْبُشرَ الْمُؤْمِنِ یہ تو اس کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں کہ اللہ کے یہاں اس کا عمل قبول ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا باریک فرق بیان کر دیا ریاکاری کے درمیان اور اس خلوص کے درمیان کہ بندہ اللہ کے لیے کر رہا تھا اللہ نے اس عمل میں برکت پیدا کی جس کی وجہ سے لوگوں کو پسند آیا لوگوں نے تعریف کی لوگوں نے جب تعریف شروع کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں بھی وہ عمل قبول ہو گیا اللہ کو بھی پسند اور اللہ کے بندوں کو بھی پسند آ گیا اگر اس کی نیت یہ ہوتی کہ لوگ میری تعریف کریں تو ہو سکتا کہ لوگ تعریف نہ کرتے کیونکہ وہ عمل برکت سے محروم ہو جاتا پھر لوگ تعریف نہیں کرتے عام طور پہ ریاکاری کے طور پہ دکھانے کے لئے کیا جانے والے عمل پہ کوئی تعریف کرتا ہوا نظر نہیں آتا دل سے زبردستی کی تعریف تو ہوتی ہے مو پر لیکن دل سے کوئی تعریف کرتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن جب اللہ کے لئے کام کیا جاتا ہے تو اللہ کے دربار میں مقبول ہوتا ہے اور اللہ لوگوں کے درمیان بھی مقبول کر دیتے ہیں اور لوگ پھر دعاؤں سے نوازتے ہیں الحمدللہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہے کہ جو اللہ کے لئے کیا گیا ہے عملی تیسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من سمع الناس بعملی جو آدمی اپنے عمل سے لوگوں میں شہرت چاہتا ہے میرا چرچہ ہو میرا نام ہو سمع اللہ ہو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ مشہور کر دیتے ہیں لیکن عزت کے ساتھ نہیں حقرہو وسغرہو اسے حقیر کر کے اسے زلیل کر کے نام ایسے بھی مروشن کر دیتے ہیں اللہ تعالیہ لیکن عزت کے ساتھ نہیں آج ابو جہل کو کون نہیں جانتا اس کا نام لے ہو سب جانتے ہیں سارے مسلمان کیا وہ اس کی یہ شہرت عزت والی ہے بالکل نہیں زلت اور رسوائی والی ہے فرعون کا نام آتے ہی اللہ کی لعنت یاد آتی ہے کیسے مرا وہ لعین ملعون تو فرعون بھی آج مشہور ہے تو کیا اس کا تذکرہ لوگ عزت کے طور پر کرتے ہیں نہیں زلت کے طور پر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شہرت چاہتا ہے اللہ مشہور کر دیں گے لیکن زلت کے ساتھ عزت کے ساتھ نہیں ہاں جیسا کہ دوسری حدیثیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ چھپ کر بھی پہاڑ کی غاروں میں چھپ کر بھی عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کے عمل کو زندہ کر دیتے ہیں عجیب و غریب طریقے سے سوچ بھی نہیں سکتا اور اللہ اسے عزت آتا فرماتے ہیں مثال کے دور پر مثالیں تو بہت ہیں مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام مینہ کی پہاڑی پہ دور دور تک کوئی آبادی نہیں کوئی زیروہ نہیں کوئی مخلوق نہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے فرزند کو زمین پہ لٹایا اور ان کی حلق پہ چھوری چلانے لگے اس عمل کا بظاہر اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں تھا لیکن آج پوری دنیا کے کلمہ گو مسلمان جن جانتے ہیں کہ قربانی کیا ہے مینہ کی پہاڑی پہ کیا ہوا تھا اور ماہِ ذلحج کی دبدست تاریخ آتی ہے تو میں یہ سنت کیسے زندہ کرنا ہے تو اتنا گمنام طریقے سے کیا جانے والا عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا اللہ نے کیسے زندہ کر دیا اس عمل کو قیامت تک کے لیے اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارا عمل لوگوں کو معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا وہ چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا اللہ عجیب و غریب طریقے سے اسے لوگوں کے درمیان عزت کے ساتھ مشہور کر دیں گے کہ لوگ دعاؤں سے نواز دیں گے چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہرت چاہتا ہے اللہ مشہور کر دیں گے لیکن حقیر کر کے زلیل کر کے اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلتو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَا أَنَا فِي بَيْتِي فِي مُسَلَّایَا میں اپنے گھر میں اپنے مسلے پہ نماز پڑھ رہا تھا اِذْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ اتنے میں ایک شخص میرے گھر میں داخل ہوا فَأَعْجَبَنِي الْحَالَ اَلَّتِي رَآنِي عَلَيْهَا اس کو میری نماز اور میری عبادت بڑی پسند آگئی وہ تعریف کرنے لگا کیا ریاکاری ہو گئی یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال اور یہ سوال اس لیے بھی ہے کہ آگے ایک حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا وہ رکو میں تھا یا سجدے میں تھا اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اس احساس کے ساتھ اس نے اپنے رکو کو تھوڑا لمبا کر دیا اپنے سجدے کو تھوڑا لمبا کر دیا کہ تھوڑا بندہ تعریف کرے گا ماشاءاللہ کیا رکو سجدے والی نماز پڑھ رہا تھا یہ اس نیت سے ذرا سا لمبا کیا نماز پوری تباہ ہے اور اس کو جہنم میں لے جانے والی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری ہے یہ اللہ کے دربار میں اس کی نماز قبول نہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہوا میں نماز پڑھ رہا تھا گھر میں مسلے پر ایک شخص آیا اس کو میرا نماز پڑھنا پسند آ گیا اب یہاں پر باریک فرق یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ اپنا رکو لمبا کیا نہ سجدہ لمبا کیا اس کو دکھانے کے لئے بلکہ جس طرح اللہ کے لئے نماز پڑھ رہے تھے اسی طرح پڑھتے رہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے سوال کیا کوئی ریاکاری تو نہیں ہو گئی میرا عجر ضائع تو نہیں ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمک اللہ یا ابا حریرہ اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تم پر رحم کرے لکہ اجران تم کو ڈبل عجر ملا ایک عجر ملا عجر سری چھپ کر رات کی تاریکی میں خاموشی سے اللہ کے لئے نماز پڑھنے کا دوسرا عجر ملا وعجر العلانیہ تمہارا یہ عمل جو اس پر ظاہر ہوا اس کو پسند آیا اس کا ارادہ بنا میں بھی ایسی اللہ کی عبادت کروں گا اس کا بھی عجر ملا تمہیں ریاکاری دور دور تک نہیں ہے تو کتنا باریک فرق ہے سارا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت اگر صحیح ہے نیت اگر درست اللہ کی رضا والی ہے چاہے لوگ دیکھ رہے ہو یا نہ دیکھ رہے ہو ثواب ہی ثواب ہے بلکہ شاید زیادہ ثواب مل جائے ہمارا کوئی نیک عمل دیکھ کر بندہ بھی وہ نیک عمل کرنے لگے اس کا بھی ثواب ملے گا شرط یہ ہے کہ ہمارا نیک عمل اللہ کے لئے رہا ہو اس کو دکھانے کے لئے نہیں اور کسی مخلوق کو بتانے کے لئے نہیں تو بڑی پیاری احادیث یہ ریاکاری کے تعلق سے آئیں آخری حدیث ہے آج کی جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من کانت نیتہو طلب الاخرہ جس کی نیت آخرت کا طلب کرنا ہے جو بھی عمل کر رہا ہے اس کے پیچھے نیت یہ ہے آخرت میں مجھے اس کا عجر ملے اللہ راضی ہو جائے جعل اللہ غناہو فی قلبی اللہ اس کے بدلے میں اس کے دل میں غناہ ڈال دیتے ہیں بے نیازی دنیا سے وَجَمْعَ لَهُ شَمْ لَهُ اور اس کے جتنے کام متفرق ہیں منتشر ہیں ان سب کو جمع کر دیتے ہیں اور اس کے لئے دنیا کی زندگی اور دنیا کی مصروفیات آسان کر دیتے ہیں وَآتَتْهُ الدُنیا اور دنیا اس کے پاس آکے رہتی ہے وَهِيَ رَاغِمَةٍ زَلِيلُ ہو کر جتنا دنیا ملنا ہے مل کے رہتی ہے اور یہ بندہ بے نیازی کے علم میں رہتا ہے وَمَنْ كَانَتْ نِيَتُهُ طَلَبَتْ دُنیا اور جو آدمی کسی بھی عمل کے پیچھے دنیا کے طلب کی نیت کر لیتا ہے جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اللہ اس کے آنکھوں کے سامنے فقر ڈال دیتے ہیں غریبی یعنی ہر لمحہ اس کو غریبی نظر آتی ہے اب مجھے پریشانی لائق ہو سکتی ہے اب میں غریب ہو جاؤں گا اب مجھے قرضے کی نوبت آ جائے گی اور اللہ اس کے تمام معاملات کو منتشر کر دیتے ہیں ایک سے نمٹتا ہے دوسرے میں پھستا ہے دوسرے سے نمٹتا ہے تیسرے میں پھستا چلا جاتا ہے وَلَا يَعْتِهِ مِنْهَا اور اس کے پاس دنیا اتنی ہی آتی ہے اِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے تو نیت اگر آخرت کے طلب کی ہے آخرت کی چاہت کی ہے تو اللہ کی مدد ہی مدد ہے اور اگر نیت صرف دنیا طلب کرنے کی ہے اپنے عمل کے ذریعے تو پھر اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے ان تمام احادیث کا خلاصہ یہی نکلا کہ ہم ہر عمل کے پیچھے اپنے نیتوں کو درست کریں اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ریاکاری اور دکھاوے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے و آخر تعوانان الحمدللہ رب العالمين